موسیقی سوصلے کلام چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کس طرح سے اللہ تعالی نے آسمان پر اور اسی طرح سے آسمان سے زمین پر نازل کرتے وقت اس کی حفاظت فرمائی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اور کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا اس اسلحے میں حفاظتی ناحیے سے کیا طریقہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یعنی وحی کا نزول ہوتا ہے اور جیسے فارغ ہوتے ہیں شروع شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی اس قرآن کو دھرائیں اس کا نقشہ قرآن نے یوں کھیجا ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے یہ بیان کیا یہ سور قیامہ کی آیت ہے کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلوازی نہ مچائیں پریشان نہ ہوں ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے پہ نقش کرنا آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور اسی طرح سے سینے میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے جب ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں یعنی جبرائیل کے ذریعہ جب آپ کو قرآن پڑھ کر کے سنا دیا جائے تو پھر آپ اس کے بعد پڑھیں اور یاد رہے ہمارے ہی ذمہ ہے اس قرآن کا بیان یعنی اس کے معنی و مفہوم کی وضاحت اس کی تفسیر اس کا مفہوم آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھانا یہ میرے ذمہ ہے اس آیت سے دو باتیں معلوم ہیں پہلی بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جلدی کر رہے تھے قرآن کریم کو محفوظ کرنے سے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو یاد کرانا قرآن کو آپ کی زبان پہ جاری کرانا یہ میرے ذمہ ہے اور دوسری چیز اس کا معنی و مفہوم سمجھانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے اسی لئے اہل علم اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہاں پر ذکر جو قرآن کریم ہے قرآن کریم کا دو رخ ہے دو پہلو ہے ایک تو قرآن کریم کے الفاظ آیات صورتیں جسے ہم مصحف میں دیکھتے ہیں اور دوسرا پہلو قرآن کا اس کا مانع و مفہوم اس کی تفسیر جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے ہیں اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر جو حفاظت کی بات کہی گئی ہے وہ ذکر کے الفاظ اور ذکر کے معانی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے یہ ذمہ لیا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کرانا اور اس کا مانع سمجھانا ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جلدی کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے اس کے کئی اسباب بیان کی ہیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہی تاری ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت پریشر بہت مشقت ہوتی تھی کیونکہ وہی کی قوت آپ کی قوت و طاقت سے بھاری ہوتی تھی اور جب یہ قیفیت شروع شروع میں تاری ہوتی چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے آپ امت کے لئے معلم ہیں اس لئے آپ جلدی کرتے تاکہ اس چیز کو محفوظ کر سکیں بعض نے کہا کہ اس لئے جلدی کرتے تھے کہیں بھول نہ جائیں یا کہیں قرآن کا کچھ حصہ جو جبرائیل لے کر آئے تھے وہ ہو ذہن سے مہ نہ ہو جائے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے کسی نے کہا کہ وجہ یہ تھی جلدی کرنے کی تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے حد درجہ محبت کرتے تھے اور اس محبت اور اس تعلق کی بنیاد پر آپ جلدی کرتے تھے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی جلدی کرنے کے ان اسباب میں سے چاہے وہ ہو مشقت کی وجہ سے چاہے وہ بھولنے کے خوف کی وجہ سے چاہے اسے یاد کرنے کی وجہ سے چاہے قرآن سے الفت و محبت کی وجہ سے یہ سارے اسباب ہو سکتے ہیں اس میں کسی ایک کو ماننا اور کسی کا انکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنق رئوکا فلا تنسا اے نبی ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں آپ کو کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہوگی آپ کے دل میں یہ قرآن اچھی طرح سے جاگزی ہو جائے گا یہ بھی ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے جو قرآن حاصل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے کوشش کرتے کہ پنج وقتہ نمازوں میں تحجد میں قیام اللیل میں نفلی نمازوں میں آپ اسے پڑھیں اس کے مانع و مفاہیم پر غور کریں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ مافتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ راتوں میں اٹھ کر عبادت کرتے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا تھا سوجن ہو جاتی تھی عاشر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ مافتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں نوافلم اور فرائز میں سری اور جہری انداز میں اسی طرح سے رات میں قیام اللیل میں آپ اسے پڑھ کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے اسی طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا جیسا کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر سال جبرائیل رمضان میں آیا کرتے تھے اور اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوتا تھا جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے قرآن کریم کو دہراتے تھے اس کا دور کراتے تھے چنانچہ حدیث میں آتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مقابل میں بہت زیادہ سخی و فیاز تھے اور آپ کی سخاوت آپ کی فیازی آپ کی دریادلی اس وقت اور زیادہ ہو جاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے اور جبرائیل سے جب آپ کی ملاقات ہوتی تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جیسے تیز و تند آندھی ہوتی ہے اسی میں ہے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنُ چنانچہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا مراجعہ کرتے مذاکرہ کرتے دور کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی سالہ دور میں جو قرآن ناظر ہوا ہر سال رمضان میں جبرائیل اتنے حصے کو دوراتے تھے یہ قرآن کریم کے محفوظ کرنے کا ایک اور طریقت اور روایت میں آتا ہے کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے جبرائیل کے ساتھ دو دفعہ قرآن کو دہرایا اسی طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابے کرام کو قرآن سکھاتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے آپ امت کے معلم تھے لہذا آپ پڑھانے اور سکھانے کے ناحیے سے بھی قرآن کو دہراتے اور صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حفظ میں اتقان میں چیزوں کو اذبر کرنے میں بعد کے لوگوں سے کہیں زیادہ اچھے تھے وہ قرآن کریم کو یاد کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اسے سکھاتے تھے اللہ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِلًا یہ قرآن جس کو ہم نے جستہ جستہ الگ الگ نازل کیا ہے اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں عَلَى مُقْثٍ یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے تاکہ یاد کر لیں جہاں اس کے اندر ایک سبق ہے کہ ہمیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور پڑھانا چاہیے وہیں نماز میں چاہے وہ تراوی ہو یا غیر تراوی وہاں ہمیں قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ سامنے والا سن سکے سمجھ سکے آگے فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس طرح سے قرآن کریم کو باری باری نازل کیا تو اسے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن پڑھایا کرتے تھے عبداللہ المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لَقَدْ أَخَدْتُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِذْعَوْا وَسَبْعِينَ سُورَةً کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ستر سے زائد صورتیں یاد کی ظاہر سی بات ہے ستر سے زائد صورتوں کا عبداللہ المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یاد کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو جو جبرائیل سے سیکھتے جو اخذ کرتے جو اپنی سینے میں محفوظ کرتے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دائرے کو وسی کرتے ہوئے صحابے کرام کو پڑھاتے اور سکھاتے تھے اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمن التشہد کما یعلمن السور من القرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد یعنی ہم جو تہیاد پڑھتے ہیں تشہد اول یا تشہد اخیر میں کہتے ہیں ہمیں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سکھاتے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے تھے اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو باقاعدہ یاد کراتے تھے اور کیسے یاد کراتے تھے جو آپ کا عام معمول عام طریقہ قرآن کریم کے سکھانے کا تھا معاملات میں استخارے کے تعلق سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمن الاستخار فی المور تما یعلمن السورہ من القرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ کو ہمیں ایسے یاد کراتے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورتیں یاد کراتے تھے اسی طرح سے مشہور جملہ بہت سارے صحابہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے ہم دس آیتیں آپ سے نہیں سیکھتے جب تک کہ علمی اور عملی دونوں ناہیوں سے ہم ان صورتوں کے تعلق سے عالم اور عامل نہ بن جاتے یعنی جاننے والے یاد رکھنے والے اور اسی طرح سے اس پر عمل کرنے والے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ تھا قرآن کریم کے سکھانے کا صحابہ کو یاد کرانے کا اور اسی پیمانے پر صحابہ جو سیکھتے یاد کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو محفوظ کرنے کا ایک انوکھا طریقہ تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی ایسے صحابہ تھے جن کو قرآن کہا جاتا تھا قاری قرآن کہا جاتا تھا یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا آپ کو حیرت ہوگی سن دو ہجری میں جنگ اوحد ہوتی ہے اور سن تین ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضی کرتے ہیں کہ ہمیں دس صحابہ کو بھیج دیجئے دین سکھانے کے لیے آپ ایسے قاری قرآن کو بھیجتے ہیں اور یہ قاری قرآن انہیں لے جا کر دھوکے سے اس قبیلے والے ان کو مار ڈالتے ہیں اسی طرح سے سن چار ہجری میں یہ تو سن تین ہجری کا واقعہ تھا عزل و قارہ کا اور سن چار ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریال ذکوان نامی قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ہمارے یہاں اسلام کے لیے ماحول سازگار ہے ضرورت ہے وہاں پر چند قرآن کرام کی جو جا کر کے قرآن سکھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب نہیں جانتے تھے جو ان کی سازشوں کے بارے میں واقف نہیں تھے ستر قرآن کریم کے ستر قاریوں کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں اور یہ ہے بیر مؤونہ نامی جگہ پر لے جا کر کے ان صحابے کرام کو یہ ہے قتل کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد قرآن سیکھنا نہیں تھا اسلام داخل ہونا نہیں تھا اسلام کی تبلیغ و اشاعت مقصود نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کو پریشان کرنا تنگ کرنا تھا یہ ستر قرآن کرام کو لے جاتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بزری وحی اس کا علم ہوتا ہے تو پورے ایک مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر قنوطیں نازلہ پڑھتے ہیں نام لے لے کر کے یعنی ایک طرح سے بددعا تھی جنہوں نے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس کثیر تعداد کو ظالمانہ انداز میں قتل کیا تھا اسے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ تشریف لائے ہیں ابھی آپ کو مدینہ آئے ہوئے تین سال گزرے ہیں چوتھے سال میں داخل ہوئے ہیں لیکن آپ نے قرآن کریم کے ایسے طلبہ اور ایسے قاری کو تیار کیے جن کی تعداد ستر ہے جنہیں آپ بھیج رہے ہیں اور اس سے زائد کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کو سکھایا ان میں طریقوں میں سے یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ مشروع قرار دیا تھا کہ آپ نمازوں میں پڑھیں چنانچہ مشہور روایت خزیفہ بن ایمان کی ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے ایک رات نماز پڑھی آپ سور بقرہ سے شروع کرتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید سو آیتیں پڑھیں گے پھر آپ نے پہلی رکعت میں سور بقرہ ختم کی پھر آل عمران اس سے جہاں یہ پتا چلا کہ صحابے کرام باقاعدہ اس ترتیب سے قرآن یاد رکھتے تھے سمجھتے تھے وہیں یہ پتا چلا کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قرآن پڑھ کر کے یاد کراتے اور بتاتے تھے ناظرین کرام قرآن کریم کے یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کی صحابہ جو زبان و عدب کے ماہر تھے جو اپنے زمانے کے انتہائی فصیح و بلیغ تھے اور قرآن نے تمام فصحاب بلغا کو یہ چیلنج کیا تھا صحابہ ایمان لے آئے تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں بھی قرآن کریم کی زبان بیان اس سے محبت اس کی چاشنی ہوگی اس لئے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب قرآن آیات نازل ہوں اور ہم اس کو اذبر کر لیں اس طرح سے قرآن کریم سے وہ جڑتے تھے قرآن کریم سے جڑنے اور ذہنوں میں بٹھانے کا یاد کرانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ صحابے کرام صرف علم سیکھتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام کی دون آہیوں سے تربیت کر دیتے تھے علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے اللہ تعالی نے فرمو وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ یہ نبی ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل چاہے ان کا تعلق نماز سے ہو چاہے زکاة سے ہو روزے سے ہو حج سے ہو معاملات خرید و فروخت وغیرہ سے ہو ان تمام چیزوں سے متعلق آیتیں نازل ہوتی تھی اور صحابہ کو ان کی ضرورت ہوتی تھی چنانچہ صحابہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ آیتیں نازل ہوں اور جوں ہی آیتیں نازل ہوتی تھی صحابہ انہیں بے تابی اور بے سبری سے انتظار چونکہ کر رہے ہوتے تھے اس لیے ان کو یاد کرتے اور ان کو سینمو محفوظ کرتے تھے اسی طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایک چیز بہت اہم تھی ان کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات پہ ابھارا ہے کہ قرآن کی یہ فضیلت ہے قرآن کا یہ فائدہ ہے قرآن سننے سیکھنے کے یہ فوائد ہیں چنانچہ اس کے حصول کے لیے اس ترغیب کی وجہ سے بھی صحابہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے جیسا کہ سے پہلے خیرکم منتعلم القرآن و علمہ قرآن سیکھنے سکھانے اور قرآن کریم سے خصوصی تعلق رکھنے والے کے مقام و مرتبے کو پڑھا گیا ہے اسی طرح سے قرآن کریم اس لیے بھی صحابہ یاد کرتے تھے کہ قرآن کریم کا یاد کرنا یہ آزام تھے خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے ایسے اسباب فراہم تھے جن اسباب کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد کراتے صحابہ اس کا بے سبری سے انتظار کرتے اور اس طرح سے قرآن کریم ان کے سینوں میں ان کے ذہنوں دماغ میں پہت جاتے تھے تو یہ ہے پہلا طریقہ جو قرآن کے یاد کرنے سے مطالب اور اس کے مختلف ناہیے مختلف گوشے ہم نے دیکھے کہ صحابہ زبان کے ماہر تھے اس کے اجاز سے متاثر تھے اور بے سبری سے اس قرآن کریم کی زبان کی چاشنی اور حلاوت کو حاصل کرنے کے لیے بیتاب رہتے تھے عملی زندگی پہ زیادہ ان کے ہاں توجہ تھی چنانچہ عمل کے میدان میں ان کو قرآن کریم کی آیات کی حاجت اور ضرورت ہوتی تھی اس لیے شدت سے انتظار کرتے تھے اسی طرح سے قرآن کریم سے خصوصی تعلق بنانے اور قرآن والا بننے کے لیے آخرت میں بہت سادہ فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان کی تھی اس لیے بھی اسی طرح سے قرآن بہت آسان تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کر دے اب آئیے دوسرا طریقہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے صحابہ کو یاد کرایا اور صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہاں اس طرح سے قرآن کریم کو یاد کرنے کا جوش و جذبت تھا دوسرا پہلو جو قرآن کی حفاظت کا تھا وہ قرآن کریم کو لکھ کر کے محفوظ کرنے کا تھا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن کی اکثریت امی تھی یعنی وہ لکھنا نہیں جانتے وہ دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے زبانی طور پہ یاد کرنا تو ٹھیک ہے لیکن دیکھ کر پڑھنا انہیں نہیں آتا تھا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں بھی اور مدینہ کی زندگی میں بھی آپ نے کچھ خاص لوگوں کو اس کام کے لئے متعین کیا تھا یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ قرآن کریم کہ یوں تو بہت سارے نام ہیں علماء نے ساٹھ ستت سے زائد تک بتایا لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ سب قرآن کے صفات ہیں ان میں سب سے زیادہ دو نام بہت مشہور ہیں ایک نام ہے قرآن اور دوسرا نام ہے کتاب قرآن جس کو پڑھا جائے اور کتاب جو لکھی گئی ہو تو جس کو پڑھا جائے زبانی ہو سکتا ہے اور زبانی ہی پڑھنا زیادہ سمجھ میں بات آتی ہے اس تعلق سے یہ بات ہو گئی آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جو لکھوایا ہے اور اس لکھوانے کا طریقہ کیا تھا اور لکھوانے کے تعلق سے کیا چیزیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ دشمنوں کے علاقے میں قرآن لے کر نہ جاؤ دشمن کے شہر قرآن لے کر نہ جاؤ اس کا مطلب ہی ہوا کہ کچھ لکھی ہوئی چیزیں تھیں جب ہی انہیں دشمن کے شہر لے جانے سے روکا یا اسی طرح سے مشہور حدیث ابو سید خودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو اگر قرآن کے علاوہ کچھ لکھے ہو تو مٹھا دو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے علاوہ چیزوں سے ممانعہ تھا یعنی قرآن کے لکھنے کی اجازت تھی ناظرین کرام یہی پر وقت ختم ہوا اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کا صحیح علم عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر